اللہ حضرت عظیم البرکن مجدد دین و ملت الشائع امام مولانا احمد رضا خال تاجدار پرینی رحمت اللہ تعالیٰ یا فرماند میں فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے فرش والے یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے خسروہ عرش پہ خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا اے زمین عالیانو کی پتا ہو میں یا رسول اللہ اے تو عادی عظمت لو کی جانل اے تو عادے مقام لو کی جانل تو عادے تے چرچیں جانے اے تو عادے 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 تیرا تیرا حضور نے اپنی جان نہ لوئی وقت قریب سمجھ رہنے اوہ تاجدار گھولا کھولا پچھ کے رخ جنہ حضور نے زیارت کی تھی جدو زیارت ہوئی تے آپ کی فرمان نے کوئی مثلے نہ دولنے دی اچھی آنکھوں سبحان اللہ کوئی مثلے نہ دولنے دی پھلوں مل کے کوئی مثلے نہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ باقی میں پڑھ دینا تو اس نے صرف دولنے کیا دیا جہاں کوئی مثلے نہ کوئی مثلے نہ کوئی مثلے نہ دولنے دی اور چھپی کر مہرِ علی اے تھے جانہیوں اے تھے جانہیوں بولنے دی چھپی کر مہرِ علی اے تھے جانہیوں اے تھے جانہیوں بولنے دی کیوں کیوں نہ دی عزمت ہو نہ دی شانتے میں اے تھے جانہیوں خرز اللہ کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ اے تھے صحابہ کرام دا بھی اکیتہ ہے حضور ہر جگہ تے بھیدے میں نے حضور آہ بھی سکتے نے جا بھی سکتے نے حضور ہر اکدہ علم رکھ دے لے ایک مرتبہ ملک شام دے اندر جنگ موتا لڑی جا رہی ہے حضور تاجدار کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف دے اندر جلوہ فرمانے مدینہ چھ جلوہ فرمانے تے جنگ کتے ہو رہی ہے ملک شامچ شامچ جنگ لڑی جا رہی ہے بڑی عظیم جنگ سی جنگ موتا جنہوں کہنے ہیں حضور صحابہ اکرام کے لینے صحابے کھیا کہ حضور مدینہ وچنے تے اسی حضور دی بارگا چاہدھ رہا اچھی کا وہ سبحان اللہ حضور دی بارگا چاہدھ رہا تے حضور علیہ السلام مدینہ چرہ کے تے شام دیا خبران پہ دین دے ہم دینے وچنے تے خبران کی تے دین شام دیا پہ دین دے تے چھما چھم آنسو حضور دیا اکھا چھ جاری نے تے صحابہ اکرام کے لینے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں کوئی صحابی شہید ہندائے جدو میں کوئی صحابی نو قتل کیتا جاندائے حضور دیا اکھا چھو آنسو آجان دینے نہ لے نام لے لے کے دس دینے اے میرے صحاب آؤ خلاب بن خلاں صحابی شہید ہو گیا نہ لے اکھا چھو آنسو جاری صحابہ اکرام کے لینے تھوڑی دیر تو بعد کی ہویا حضور دیا اکھا چھو آنسو نہیں بلکہ لباتے مسکراہت آگئی صحابہ اکرام میں پچھے آؤ سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آؤ اے دین کی وجہے پہلا آنکھا چھو آنسو جاری ہو گئے ہلپاتے مسکراہت آگئی یا رسول اللہ مسکراہنا کیسا ہے میرے تو تیرے کریم مقالی صلات و صلات نے فرمایا اے میرے صحابہ جدو شاہد دیا در میرے صحابی آنوں بھائی مانا ملافقہ نے قتل کیتا شہید کیتا جس جس جگہ تے میرے صحابہ ڈک دے سن اے تکلیف دینا لرز دے سن میرے قلوبے کھیانا گیا اکھا چھوان سوا آگئی لیکن جدو تاجدار کائنات فرماتے نہیں جدو نادا میں رتبہ جنت دے اندر بھائی آؤ شہید ہو گئے اللہ کریم نے انہوں جنت وچ داخل کیتا جدو میرے صحابہ جنت وچ گئے تے میرے لباتے مسکرا ہٹا گئی او نادا رتبہ تے عظمت وے کے واہ مولا تیر یہ شانے تیرائے مقامے انہوں جنتا میں چکنہ اللہ مقامت آگی تائے تے بیٹھے کتھے نے مدینے ویچ کتھے بیٹھے نے بولو کچھ ہی بولو کتھے بیٹھے نے مدینے لچ بیٹھ گئے جنابے والا ملک شام دیا خبرہ پہ دینے نے اور صرف ملک شام ہی نہیں بلکہ جنگ لڑی گئی صحابہ شہید ہوئے انہوں نے رتبہ بھی پہ دس دینے اندینے اے میرے صحابہ جنے جنے صحابہ نے شہادت نوش فرمائی اللہ کریم نے انہوں نے جنتا میں چالا مقام بھی دے چھڑے آئے بیٹھے مدینے ویچھ نہیں خبرہ شام دیا پہ دینے نہیں اسے طرح جنابے والا امتی کترے بھی ہوئے جتے بھی رہندا ہوئے اکباری دلوں اپنا تصبر کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعو حضور نو پکار کے تے ویکھے حضور نو یاد کر کے تے ویکھے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اتاجدار کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے آگی جہتے نے امتے بھی نے اپنے امتی نو پہچان دے بھی نے نالے مدد بھی دیوالا حضور امتے بھی نے جان دے بھی نے مدد بھی کر دینے اوہ حضور تے توانے دادیاں پردار دیاں نان کیا نو بھی جان دینے کیا کدام اندائے اس سے باتے اللہ حضرت عظیم البرکت مجد جدین و ملت اشائی ماں مولانا احمد رضا خال تاجدار پرینی رحمت اللہ نے آپ فرمادنے فریاد امتی جو کرے حال زارے میں ادامہ مطلب دازدیاں کی اللہ حضرت نے فرمایا اندنے امتی صرف فریاد کرے مو تو آنکھیں نہ زبان نہ ہلائے حالہ صرف دل وچھ سوچ دعوے کہ حضور مو یاد کرے تے حضور آجائے حضور دی کہا لے سون دینے اللہ زبان تو واقعہ نہ ہو حضور پھر بھی پہچان دینے حضور دی سوچ نو ہی جان دینے کہ کی چاند آئے اللہ حضرت فرما نے فریاد امتی جو کرے حال زارے میں فریاد امتی جو پالو پالو فریاد امتی جو کرے حال زارے میں ارے ممکن نہیں کے خیل بشر کو خبر دینا آجائے اگر امتی حضور جان دینا ہو اے ہو ہی نہیں سکتا حضور جان دینا ہو